دوستو نمسکار سوچا کہ انہاں پر بیٹھ کر بات کی جائے اس گرو دوارے کے بارے میں اس کے بارے میں جانا جائے تو ہمارے ساتھ اس گرو دوارے کی جو پربندہ کمیٹی ہے اس کے سجد سے ہیں آئے ان کو اسوا کرتے ہیں نمستے جی نمستہ ایک تو آپ کا پر یہ جاننا چاہیں گے نرنام آتما سنگا جی جی میں اس گرو دوارے سے دلاؤ ہوں جی اور میں اپنی خوش سے جب سے خوش سمالی ہے اس گرو دوارے میں آ رہا ہوں اچھا آپ یہ بتائیں کہ ایسی کون سی چیز ہے کہ آپ نے کہا کہ جب سے آپ نے حوش سمالی تب سے آپ آ رہے ہیں ایسا کون سا کرشن ہے جو آپ کو یہاں پر کھینچ لیتا ہے یہ ہمارے نومے پاچھائی گرو تے بادر جی کے نام سی سے گرو دوارہ ہے اس گرو دوارے میں ایسی شکتی ہے جو بھی ایک دفعہ یہاں آتا ہے وہ بار بار یہاں آنا چاہتا ہے ایسی مامتا ہے جنہوں نے جو بھی یہاں سکتے ہیں کوئی اچھا رکھتے ہیں کچھ پرابتی کی وہ پوری ہوتی ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ گرو تے بہادر جی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے جگہ کا نام تو کیا گرو جی کبھی ٹھہرے تھے یہاں پر گرو جی یہاں آئے ہیں جی ایسی مانتا ہے یہاں پر رات ٹھہرے ہیں جی ایچھے سے آئے ہیں جو دل پلکتہ سے پٹنا صاحب سے ہاگڑا سے ہوتے ہوئے تو یہاں پر ٹھہرے ہیں ایدھر سے ہی یہ انہمپور صاحب ہو کے گزرے ہیں گرو دواروں کے عام طور پر ہم ڈیزائن دیکھتے ہیں وہ ڈیزائن کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں پر اس کا گرہ ہم ڈیزائن دیکھیں تھوڑا سا الگ ہے تو یہ کیا بات ہے یہ ہے جی پرانا گرو دوارہ بنا ہوا ہے جی جب سے اس کی تعمیر ہوئی ہے ایسے ہی پہلے گرو دوارے ایسے ہی بنتے تھے جی آپ کہیں جاتے ہو کہیں آپ دیکھتے ہو بھی کہیں پرانا اتیاز گرو دوارے کا جی وہ ایسے ہی بنتے تھے اور اچھا ایک ہم نے یہ بھی پتا چلا ہے کہ جو اس گرو دوارے کی تعمیر ہوئی وہ جو یہاں کا راج پریوار تھا بڑیا کا اس کی مدد سے ہوئی ان کی ماتا جی نے ان کی ماتا جی نے قرائی ہے جی تعمیر جی اپنے تعلیم ان کی عمر اٹھانویں سال تھی تو اب یہ دیتھ ریک ہے جی راجہ کی بیٹییں ہیں تو ان کی ایک بیٹی اس کی دیتھ ریک کرتی ہے جی اچھا اچھا آپ یہ بتائیں کہ ایک تو یہاں پر ہم نے سنایا کہ اتوار کو بہت بڑا لنگر لگتا ہے تو وہ کتنا بڑا لنگر لگتا ہے اس کی کیسے تیاری ہوتی ہے اور اس کی شروعات کیسے ہوئی لنگر کی ایسے ہے جی یہ شروعات ہے جی یہ شروع سے ہی جگادری سے کچھ پریمی آتے تھے جی یہاں میں یہ نہیں کہلا جاتا ہمارے ان میں سے آتے تھے جی وہ ہمارے بزرگ تھے آتے تھے انہوں نے یہ شروع لنگر کر آتا جی آج یہ بڑھ کے سنگتوں کے سنیوں سے بڑھ کے یہ سیچڑے سے شروع ہوتا ہے جی اور سنڈے کو رات کو گیارہ بارہ بجے تک چلتا ہے جی اچھا ہمیں جیسے معلوم پڑا ہے کہ یہ جو شروعات ہوئی تھی اس لنگر کی اور یہ بہت خاص طرح کا لنگر ہے اور کہتے ہیں مطروں کے جس نے ایک بار یہ چکھ لیا وہ دوبارہ پھر یہاں پر آتا ہے یہاں پر جو ہے سیوہ دار وہ ایک تو نشکام سیوہ ہے کوئی تنکھائیے نہیں ہے اپنے مرجی سے سیوہ کرتے ہیں کوئی برتند ہو رہا ہے کوئی لنگر بنا رہا ہے رات کو یہ آتے ہیں شنیمر کو رات کو آتے ہیں اور رات کو ساری زیادہ لگتے ہیں یہ لنگر بناتے ہیں اور اچھے اس میں ان کے پریم برا ہوتا ہے اس لئے سب سنگتوں کو یہ سوادہ لگتا ہے یعنی کہ اتوار کا جو لنگر ہے اس کی تیاری شنیوار کو شروع ہو جاتی ہے اور اتوار رات تک چلتی ہے اتوار رات تک گھیارہ بارہ بجھ بچھتے ہیں کل ہم بارہ بجھ گئے ہیں بہت شاندار بات اور کل گئے ہیں آج پھر یہاں پر ہیں اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ خاص طرح ہے کہ لنگر آپ کے یہاں پر ہے آج یہ پورنماشی کا لنگر ہے اچھے جو یہ آپ کے یہاں لنگر کی شروعات مجھے پتا چلائے ہوئی ہے وہ ایک چھوٹے سطر پہ ہوئی تھی یہ بجورک آتے تھے یہ بیس طرح پہ کہیں لنگر شروع ہے اور وہ یہ بڑھ کے آج دیکھ لو آج دو لاکھ رکھے اس سے بھی زیادہ خرچاتے ہیں اور سنگتے دیتی ہیں بڑھ چرکے دیتی ہیں یہ بار گردوارہ بن رہا ہے اس کے یہ سنگتوں کا سہل ہو گئے اور دوستو ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ یہاں کے لوگوں نے اپنے سہیوگ سے ایک بہت شاندار نئے گردوارے کا نیرمان بھی کیا ہے آپ یہ بتائیں کہ جو نئے گردوارہ سامنے جو چمک رہا ہے تو یہ کتنی جگہ ہے اور کتنے خرچ میں آپ نے جگہ خرید دی اور اس کے نیرمان کے اوپر اب تک کتنا خرچ آیا ہے یہ دیکھیں کم سے کم دو کروڑ پر کی جگہ لی ہے اچھا ہے اٹھاسی سو کا جگہ ہے اب تک اس کے اوپر میرے خیال میں کوئی دس سے کروڑ پیٹا خرچا ہو گیا ہوگا اور بہت بڑی بات ہے اتنی بڑی راشیہ خرچ ہونا اور مجھے لگتا ہے کہ جو شریعومنی جو پرابندک کمیٹی ہے اس کے انترکت یہ نہیں آتا تو اس کے سہیوگ کے بینہ ستھانی اصطر پر اتنے شاندار راشیہ کا اکٹھا ہونا یہ لوگوں کی جو اپارک شردہ اس جگہ کے ساتھ جوڑی ہے اس کا ایک نمونہ ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ کون کون سے لوگ یہاں پر آتے ہیں کتنے دور تک کے لوگ آتے ہیں اسٹھانیاں لوگ تو آتے ہیں یہاں سے 100 کلومیٹر کا دائرہ جی اچھا جی ہاں جی ہر سنڈے کو سنگتے آتی ہیں اور اس کے علاوہ دھلی سے ابھی آپ آؤ یہاں دیکھو آپ پوچھو سنگتوں سے امرت سار سے دھلی سے ادھر امبالا تو عام بات ہے امبالا ساہرمپور ادھر یہ نشدیگ پونٹا صاحب ادھر سے بچیں آتے ہیں برکے ٹرکوں میں آتے ہیں لوگ ٹیمپو میں آتے ہیں اپنے اپنے ٹیمپو میں آتے ہیں خوب یہاں کٹ ہوتا ہے یہ توار کو جی پورا اچھا قریب کتنے لوگ آ جاتے ہیں یہاں تو بچ سے کتنے کہے جا سکتے ہیں آپ یہ دیکھئے نا سویرے آٹھ بجے سے لنگر چروع ہوتا ہے تو رات کو بارہ بجے تک چلتا ہے لنگر چلتا کس جنگے پر یہ اندر لنگر ہال ہے جی خیر ہم آپ کو وہ ہال بھی دکھائیں گے اور پورا کپورا جو پرانگن بنتا ہے وہ پورا کپورا دکھائیں گے کہ یہاں پر کتنی شاندار ایک مجھے لگتا ہے کہ یہ پریم کا لنگر ہے پریم کا لنگر ہے پربو کے نام کا لنگر ہے پربو ہی کھرانے والے ہیں وہ ہی کھانے والے ہیں تب اس وجہ سے اتنا شاندار یہاں پر آیوجن ہوتا ہے سب سنگتوں کا شہی ہوگا ہے جی آپ کبھی آو نا سنڈے کو جی دیکھو یہاں پر کیسے ہو اچھا آپ یہ بتائیں کہ ایک تو سنڈے کا لنگر ہو گیا اس کے علاوہ اور کون سے دن یہاں پر بڑا کام ہوتا ہے جو بھی گروہوں کے کوئی توہار آتے ہیں شیدی دیڑاتا ہی گروہ تیک باتہ صاحب جو بڑی دھوم دام سے منایتے ہیں جی مساکھی کا پروگرم بڑی دھوم دام سے منایتے ہیں جی اور بھی کئی گروہوں کے جوتو آ رہتے ہیں وہ منایتے ہیں کل کل آ رہا ہے جی گروہ حرگو بن صاحب جی کا جنم دے آ رہا ہے جی کل بھی یہاں لنگر ہو گیا تو مطرو یہی ہے آپ جگادری آئیں تو جگادری سے بڑیہ چونک ہے وہاں پر آپ آئیں چنگی پر اور وہاں سے تھوڑی دور یہ بڑیہ قصبہ ہے چھوٹا سا بڑا گام ہے اکترہ سے آپ دیکھیں تو اور مین سڑک کے اوپر یہ گروہ دوارہ ہے تو آپ جب بھی یہاں سے جائیں اور خاص طور سے اتوار کے دن یا کسی ایسے تیوہار کے دن تو یہاں کا لنگر لینا آپ نہ بھوڑیے گا آپ کا بہت بہت دھنیواز جی آپ نے اتنی اچھی جانکاری ہمیں دی اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو گروہ کا یہ جو رحمتیں ہیں جنہیں یہ قریبہ ہیں ہم سب کے اوپر بنی رہیں اور ایسے ہی سنگتے تو یعنی کہ یہاں مشرام کرتے ہیں اور آس پاس کا بڑا سندر ایک طرح سے واتا بنانا ہے پورا بھوڑے یہ نشان سے ہے بھائدی یہاں پر ہر سنڈے کو ہم جانتے ہیں چولہ سب چڑھاتے ہیں لوگ اور پانچ پانچ چولہ سب چڑھتے ہیں اور ایک ایک سال کی باری نہیں ہے بکنگ ہے جی جی تو وہی یہ پارش ردھا جوڑی ہوئی لوگوں کی جی چمتوں کی جوڑی ہوئی ہے یہ شرکہ جی جی ہاں یہ نشان صاحب سامنے آگے یہ جو تھا ہے جی یہ اکھنڈ جلتے ہیں اچھے جی چو بیس کنٹے چلتے ہیں ہی بھیک چاہتے ہیں ہی بھیک چی موسیقی موسیقی